بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ اپنے گھروں میں خوش اور عباد ہوں گے آمین اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش اور عباد رکھئے جی تو آج میرے کچن میں تو سسلر کچن میں بہت کچھ بننے جا رہے کیونکہ آج ہے ایک خاص دن آج ہے میرے بیٹے کی سالگرہ کا دن تو آج میرا بیٹا ماشاء اللہ ہو گیا ہے آٹھ سال کا تو آج جو جو چیزیں میں نے بنائی ہیں وہ تو میں نے پہلے آپ کو سکھائی نہیں ہے تو آپ نے وہ میرے ان باکس میں اس کا لنک ہے وہ آپ جو جو چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی وہ آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا پر آج جو میں آپ کو ایک نئی ریسپی سکھانے جا رہی وہ ہے دیں بھلوں کی تو آپ کو بتا ہے کہ کوئی بھی برث رے جو ہوتی ہے وہ چارٹ کے بنا دوری ہوتی ہے جی ویورز تو آج کیک بھی میں نے ماشاء اللہ پہلے ہی بنا لیا تھا چکن بان میں نے بنائی ہے اور میں نے بنائی ہے چکن بریٹ اور اب میں بنائی جا رہی ہوں دیں بھلے تو آج میں آپ کو اپنے انشاءاللہ دینوں بچوں سے بھی ملواؤں گی اور آج میں آپ کو ہے تو بڑھتے چھوٹی سی آپ کو بتا ہے کہ کرونا ہے ایسو پیس کو بھی مدنظر رکھنا پڑتا ہے تو ہے تو بس ہم خود ہی گھر کے بندے لیکن آپ لوگ میری فیملی کا حصہ ہے تو میں نے کہا میں اپنا یہ ایک جو خاص ایونٹ ہے تو آج میں آپ کو اتنی تینوں بچے بھی دکھاؤں گی اور انشاءاللہ برسٹے بھی دکھاؤں گی اور آپ لوگ مجھے ضرور فیڈ بیک دیجئے گا کہ آپ کو میرا یہ کیسا لگا ہے نیا چینج تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف جی یہ دیکھ لیجئے میں نے آلو بال لیے تھے اس کو کیوبز کی شکل میں کاٹ لیا تھا ایک کلو کی قریب میرے پاس آلو تھے تین سے چار عدد میں نے ٹوماتر لیے تھے تھوڑے چھوٹے تھے تو میں نے اس کی کٹنگ کر لی ہے تین سے چار عدد درمیانے سائز کے پیاس لی ہے سوز مرچ اور دھنیا لیا ہے اور میں نے تھوڑے سے پاپڑی لی ہے آدھا پاؤں میں نے بیسن لیا ہے اور دو کلو کی قریب میرا دہی ہے تو میں آپ کو پہلے بتاتی ہوں کہ بھلے کس طرح بنانے ہیں جی ویورز تو یہ میں نے جو بیسن لیا تھا اس میں ہاف ٹیول سپون میں لال مرچ ٹالوں گی ہاف ٹیول سپون میں اس میں نمک شامل کروں گی میٹھا سوڑا ہے میرے پاس وہ بھی میں تقریبا ہاف ٹی سپون کے قریب شامل کروں گی آسانی سے ایویلیبل ہوتا ہے یہ میٹھا سوڑا جیسے ہم کھانے کا سوڑا بھی کہتے ہیں اچھا اس میں میٹھا سوڑا بھی میں شامل کروں گی اور جو ہے نا وہ میں بیکنگ پاوڈر بھی شامل کروں گی ہاف ٹی سپون اس میں بیکنگ پاوڈر چاہے گا اس سے جو ہمارے بلے ہیں وہ بہت زیادہ ساوٹ بنتے ہیں اب ان سب چیزوں کو میں بیسن کے اندر اچھے طریقے سے مکس کار لوں گی تھوڑا سا مجھے نیم گرم پانی چاہیے ہوگا وہ بیچ میں ڈالوں گی آپ کو میں اس کی تھکنس تکھاؤں گی کہ مجھے کتنی ریکوائیڈ ہے جی ویورز یہ دیکھئے اس طرح کا مجھے یہ جو بیسن ہے وہ چاہیے بھلوں کے لیے نہ بہت پتلا ہو اور نہ بہت زیادہ ٹھیک ہو تو اب میں بھلے فرائی کروں گی اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہو کہ بلکل بزار جیسے یہ بھلے بنیں گے بہت زیادہ ساوٹ ہوں گے انشاءاللہ جی ویورز آئل میں نے اس کے کڑائی کے اندر ڈال دیا ہے جب درمیانی آنچ ہم رکھیں گے تو ہمارا جو آئل ہے وہ نیم کرم ہوگا تو اس کے اندر میں اپنے بھلے شامل کروں گی یہ دیکھئے جو سپون ہے آپ نے اس کو بھرنا ہے اور ہاتھ ہی مدد سے آپ نے دوسرے ہاتھ کو بھی استعمال کرتے ہوئے کرنا ہے تو آپ کے بھلے بلکل گول بنیں گے یہ دیکھئے ہمارا جو ایک طرف سے سائٹ ہے وہ براؤن ہونا شروع ہوگی ہے اب اس اس کنڈیشن میں میں جو بھلے ہیں ان کے سائٹ چینج کروں گی تاکہ دوسری طرف سے بھی ہمارے بھلے جو ہیں وہ کک ہو جائیں اور بیسن کا جو کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائیں جی ویورز میرا جو بھلے ہیں وہ تقریبا ریڈی ہو گئے ہیں اب میں اس کو سٹرینر کی مدد سے نکالتی ہوں اور یہاں پر میں نے ایک پاول میں نیم کرم پانی لے لیا ہے ویسے میں نے اس میں میٹھا سوڑا ایٹ کیا ہے تو اس کو اتنی ضرورت نہیں ہے پانی میں رکھنے کی لیکن بہت سے لوگ میٹھا سوڑا نہیں ڈالتے تو ان کے لئے یہ ٹپ ہے کہ آپ جب بھلوں کو آئل میں سے نکالیں تو ایک سے دو منٹ آپ اس کو نیم کرم پانی میں رکھیں تو آپ کے بھلے بہت زیادہ ساوٹ بنتے ہیں فلیم میں نے کر دیا ہے آف اور اب میں ان کو نکال رہی ہوں یہ دیکھئے آپ پورا میں نے اس کو نا پانی میں ڈال دینا ہے ویورٹ ستینکو میں اپنے اچھی طریقے سے پھینٹ لوں گی اگر آپ کا جو دہی ہے وہ گاڑا ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی آئٹ کر لیجئے میرا اتنا گاڑا نہیں ہے اب میں نے اس میں ہاف پیالی کے قریب جو ہے وہ چینی شامل کی ہے اس سے بھی آپ کے دہی بھلوں کا ٹیسٹ بہت زیادہ میٹھا میٹھا سا آتا ہے اور بہت ہی مزیفہ لگتا ہے جب اس میں چینی اور چاٹ مسالے کا کمبینیشن ہوتا ہے اب میں اس میں شامل کرنے لگی ہوں تقریباً فلحال 2 ٹیول سپون چاٹ مسالہ اس کے بعد میں اوپر اس کو ریکٹریشن کروں گی وہ بھی میں چاٹ مسالے سے کروں گی تو ابھی میں اس کے ساتھ مکس کرتی ہوں شامل کرنے لگی ہوں ابلے ہوئے آلو اس میں میں جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ میں بچا کے رکھوں گی بعد میں میں یوز کر لوں گی جتنی ابھی مجھے کوانٹیٹی چاہیے میں وہ اس میں شامل کر رہی ہوں اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں ٹیمارٹر پیاز پہلے میں ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کروں گی اس کے بعد میں دیکھوں گی کہ مجھے اور کیا چیز ضرورت ہے دہی کے اندر ڈالنے کے لئے اب میں اوپر سے ڈالنے لگی ہوں جی اپنے مزدار سے بھلے یہ دیکھیں کتنے زبردست بنے ہیں کوئی بھی دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ گھر میں بنے ہیں الحمدللہ آپ میری ریسپی کو فالو کر کے یہ ضرور کھر میں ٹرائے کیجئے گا رمضان شریف میں بھی تقریبا ہر کھر میں بنتے ہیں آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئیں گے انشاءاللہ اوپر سے میں اس میں دیں ایٹ کر رہی ہوں پاپڑی اس میں میں شامل کروں گی دیکھیں کھاتا تو انسان بعد میں ہے پہلے جو ہے وہ چیز آنکھوں کو اچھی لگیں تو وہ ویسے ہی میرا تو خیال ہے پیٹ بھار جاتا ہے تو پہلے اس کی دیکوریشن پہ بھی آپ لوگ غور کیا کریں کہ کس طریقے سے ہم نے اس کی دیکوریشن کرنی ہے ساتھ ایک لیئر میں ڈال دوں گے سبز مرچ اور دھنیے کی انشاءاللہ انشاءاللہ اس کا ٹیسٹ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ مزے کا ہوگا ساتھ اس میں جائے گی املی کی چٹنی اس کے بغیر تو جو دیں بھلنے ہیں نا وہ تو بلکل بیکار ہیں جی ویورز الحمدللہ الحمدللہ میرے جو دیں بھلے ہیں وہ بہت ہی زبردست اور یمی بنے ہیں تو آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور یہ ابھی میری ویڈیو ختم نہیں ہوئی ہے ابھی میں اپنی ویڈیو کو سکپ کر رہی ہوں تو میں آپ کو انشاءاللہ شام کو دوبارہ ملوں گی اپنے بیٹے کی بردے کے لیے تو میں آپ کو اپنے بیٹے کی بردے بھی دکھاؤں گی تو آپ پھر انجوائے کیجئے گا میرے ساتھ ساتھ جی ویورز تو یہ ہمارا پارٹ ٹو شروع ہو گیا ہے یہ میں آپ کو تھوڑی سی اپنی ڈیکوریشن دکھا رہی ہوں کہ یہ اب میں آپ کو ان کا انٹرڈیکشن کرواتی ہوں بیسیکلی آج جو میرا یہ تھا کہ میں آپ کو اپنے بچوں کا تعرف کرو ہوں تو سب سے پہلے جی بیٹا اسلام کریں میرے ویورز سے تو یہ ہے موسیٰ ریان احمد اور یہ آج ہو گئے ہیں ماشاءاللہ آٹھ سال کے اس کے ساتھ ہے یہ سب سے بڑا میرا بچہ ہے اس کے بعد ہے ابیہ اس کا نام ہے ابیہ آئیش احمد اور یہ ہمارا توتہ ہے میرا فاطمہ تو یہ دیکھی آپ میں نے بنائے ہیں گھر میں چکن بن کیک بھی میں نے بنانا تھا لیکن جو میرے ہسپنڈ ہے ان کے فرینڈ نے ہمیں گھاری پھیج دیا ہے کیونکہ وہ بچوں کے ساتھ بہت زیادہ پیان کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ان کی بیکری ہے تو انہوں نے کہا کہ جو کیک ہے وہ تو میری طرف سے ہوگا ساتھ وہ دیں بھلے جس کی ریسی بھی میں نے آپ کو آج سے کھائی ہے ویڈیو میں اور یہ دیکھئے یہ ہے ہماری چکن بریڈ تو ان کو تو جانا پہ جانا نام ہے ہمارا تو یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے یہ کون ہے یہ ہے جی انوار احمد تو یہ ہیں ان کے ماشاء اللہ ماشاء اللہ دین چھوٹے چھوٹے بچے تو دیکھیں آپ اور انچوائے کریں ساتھ ساتھ فیڈبیک ضرور دیچئے گا کہ آپ کو ہماری آج کی یہ نئی جو ہم نے اپنی ویڈیوز میں چینچنگ کی ہے وہ کیسی لگی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں چلیں موسا ریڈی بچوں کا اٹھوٹرچن کا ہے ماشاء اللہ ایسے تو کچھن میں ہی ہوتے ہیں ساتھ آج رات وہ آپ پہنیر میں آئے ہیں بچے انجائے کر رہے ہیں چلیں تھوڑا سامی سلویڈ کر لیتے ہیں آپ تو ہماری عمرہ ہی نہیں سلویڈ کر لیتے ہیں بچوں کا سامیڈ کر لیتے ہیں چلیں آج تو شکر ہے کہ انہیں بھی میں نے بولنے کا موقع دیا نہیں تو آپ کو بتا ہے میں تو ریڈیو پاکستان ہوں تو چلیں جی موسا سٹارٹ کریں آپ ابھی ہاں لٹس کو 低ی بچوں کی ہیپی بردے تو یو ہیپی بردے تو یو ہیپی بردے ہیپی بردے ہیپی بردے تو یو یہ دیکھیں آج تو تھوڑی موش مستی بھی سانسا چاہ رہی ہے آج برنگا ہے میرے بھائی کی بردے پر لیکن تھوڑا سا بہت مزا آتا تھا لیکن پاپا نے چین کینٹس نہیں جلائی تھی میں نے میرے بھائی کہتا ہے کہ ضرور جلا پاپا نے نہیں جلائی اللہ فیس کون ہے میرے ماما کی چینل کو میری ماما کو چینل کو ضرور سپرائز کرنے سپرائز کرنے ہلو گائیز ہلو گائیز یہ سارا کچھ میں نے بھائی کے لئے مدد کوائی اور یہ رکھے بھلونز یہ ہمیں سکلے کو لگائیں ماما کو گوڑا لگ رہا تھا کہ پھار جائیں گے لیکنے پھٹے نہیں ہیں میرے بھائی کہہ رہا تھا یہ بھی وہ کروں گا چھوڑوں گا اور یہ کینٹس چھوڑوں گا میرے بھائی چیزوں سے زیادہ جو میرے بیٹے کو شوک کہنا وہ بس انہی جیزوں کا شوک ہے تو دیکھیں آپ کے ادھر ہی پڑا ہے سب کچھ ہے پر یہ اپنا یہ جوائی کہا رہے ہیں امو صاحب بھی تھینک یو کہنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں پلیز تھینک یو وہ مص ایک سب تھوز تھینک یو مو س ویکم اب میں اپنی جو ویڈیو ہیں بہت سے ہوا چاہتا سی پر ہوں جی Philippines تو اب میں اپنی جو ویڈیو ہیں اس کو وائنٹ اپ کرتی ہوں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگے تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہم اس طرح کی چینجنگ جو ہے وہ لاتے رہیں گے یہ ہمارا آج پہلا ویلوگ تھا جو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گا انشاءاللہ ایسی چینجنگ ہم اپنی ویڈیو میں لاتے رہیں گے اور آپ ضرور ہمیں فیڈبیک دیجئے گا اور میرے بچوں کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ لیکن ابھی لوگوں نے کی ہے جی تو آپ نے بچوں کی طرح سٹوری ساری سن لیا ویسے بھی میں نے آپ کو اذن بتایا تھا کہ ہم جیسے ہیں ویسے ہی آپ لوگوں کی سامنے پیش ہوئے ہیں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنے کچن میں بناؤں گی تو تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھئے جی انوار اللہ حافظ